بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ دراز کورس کے فائنل ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے کچھ کوئیسنز کا انصر دوں گا اور آپ کی جو تھوڑے سا ڈاؤٹس سے وہ محلیر کر دوں گا مجھ سے کچھ روگانے کمنٹس میں پوچھے تھے کچھ کوئیسنز پوچھے تھے کچھ فرینڈز میں پوچھے تھے کہ اس کا ہمیں کیا حل ہے اس کے کوئیسنز پوچھتے اس کی میں ڈیٹیل ویڈیو میں نے ان کو کہا میں بناوں گا پہلے کچھ سن تھا کہ دراز فیس اکاؤنٹ کی فیس لیتے ہیں اکاؤنٹ کی فیس نہیں ہے فری آف کوسٹ آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے دراز کی جب آپ کو آرڈر ریسیب ہوتا ہے تو اس آرڈر پہ میں نے جیسا کہ فائننس ٹیب میں بتایا تھا اس میں دراز کی فیس کا ایک کولم تھا وہاں پہ دراز میں فیس کٹی تھی آپ کے ہر آرڈر پہ دراز فیس کاٹتا ہے اس اکاؤنٹ پویشن کے آپ کو کوئی فیس نہیں دینے پڑتی دوسرا جو کسٹنٹ ہے شپنگ فیس کا شپنگ فیس ہم نے پے کرنی ہوتی ہے دراز والے پے کرتے ہیں شپنگ فیس آپ نے نہیں پے کرنی ہوتی ہے آپ نے سب ویٹ ایکوریڈ لکھنا ہوتا ہے شپنگ فیس جو کسٹمر آپ کو آرڈر دے گا اس نے پے کرنی ہوتی ہے اس صورت میں آپ سے چارجز کٹیں گے شپنگ کے جب آپ نے پراؤڈر کا ویٹ کم رکھا ہوگا اور کسٹمر نے اس حساب سے پراؤڈر کے ویٹ کے حساب سے شپنگ فیس دینے ہوگی مطلب آپ نے سیونٹی ایٹھ روپیز سیرو پانڈ وان کیجی ویٹ رکھا ہوئے اس پے سیونٹی ایٹھ روپیز چارجز پڑھتے ہیں اور باقی جو آپ کا آرڈر کا جو ویٹ ہوگا وہ اگر زیادہ ہوا تو یہ دراز آٹومیٹکلی آپ کے فائننس ٹیپ سے کاٹ لے گا آٹومیٹ شپنگ فیس کی صورت میں اور جتنے ایکسٹر سیونٹی ایٹھ سوپر جتنے ایکسٹر شپنگ چارجز اس پراؤڈر کے ویٹ کے لگے ہیں وہ آپ سے کٹ جائیں گے اس کے بعد ہے صرف ہم چائنا سے جس طرح میں نے میتھرڈ بتایا ہاوٹو ایمپورٹ پراؤڈرکس وہ سب میں آپ کو میتھرڈ بتایا تھا کہ اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بیٹھے بیٹھے چاہتے ہیں میں نے میتھرڈ بتایا تھا آپ کیسے پراؤڈرکٹ ایمپورٹ کر سکتے ہیں آپ پاکستانی پراؤڈرکس بھی لے سکتے ہیں کئی سے بھی پراؤڈرکس لے سکتے ہیں وہ آپ سیل کر سکتے ہیں علی ایکسٹرس کا میں نے تب بتایا تھا کہ آپ وہاں سے آپ کو تیار ٹائٹل مل جاتی ہے ڈسکرپشنز مل جاتی ہیں اور آپ کو پکچرز مل جاتی ہیں کوالٹی پکچرز اس طرح آپ کو پکچرز بنوانے کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں اس کے بعد ہم یوز پراؤڈرکٹ بھیج سکتے ہیں بلکل نہیں یوز پراؤڈرکٹ نہیں آپ سیل کر سکتے کیونکہ طرح آثنٹک ویب سائیڈ یا آپ سے نیو پراؤڈرکس بھیج سکتے ہیں اگر آپ نے پیک پراؤڈرکس بھیجے مطلب آپ کو آرڈر آیا ایک چیز کا ہیڈ فونز کا آرڈر آیا آپ نے کچھ اور بھیج دیا یا ایمٹی فلائر باکس آپ نے بھیج دیا تو کسٹمر کمتین کر دے گا اور آپ کی شوق اسی ٹائم ڈیکٹیویٹ ہو جائے گی درہاز ان درہاز کی پالچی بہت شرک کے کسٹمر کے بارے میں کیونکہ وہ کسٹمر کا اپنا خیال رکھتے ہیں اس کے بعد تھا پراؤڈرکٹ کی فوٹوز آپ وائٹ بیکگراؤنڈ کے ساتھ یوز کرتے ہیں وائٹ بیکگراؤنڈ ہو بلکل کلیر بیکگراؤنڈ ہو تو آپ کیوز کر سکتے ہیں مطلب آپ کئی بھی پیچھے چارڈ لگا لیں اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ویڈیو اس پر بھی بنا دوں گا کہ آپ کیسے بوٹوگراؤنڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک سپلیس سے آپ پکچر اٹھا سکتے ہیں سکرین شورٹ لے کو اٹھا سکتے ہیں آپ کو پوئی کابی رائٹ سائیٹ نہیں آتی اس پر اس کے بعد آتا ہے کہ پراؤڈکٹ ہم پائنٹ کیسے کر رہے ہیں مطلب بھائی سے نیک پروڈکٹس کیسے ہم پائنٹ کریں اس کے میتھرڈ اس کا میں ایک شورٹ ویڈیو بنا دوں گا سکرین ریکارڈنگ کر کے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں سو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے کچھ قوشن سے آپ نے پوچھا تھا اس کے بارے میں میں نے بتا دیا کہ کس طرح یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد پرنٹنگ کا ایک دوست نے پوچھا تھا کہ ہم موبائل سے کیسے پرنٹنگ کر سکتے ہیں موبائل سے بھی اسی طرح میتھرڈ ہوتا ہے یا آپ موبائل پر براؤزر اپلیکیشن کھول دے اور ساتھ جو 3 کولنگز دنے ہوتے ہیں اس کے کلک کر کے آپ دیکسٹاوپ موڈ پر آجائیں اور سیم پروسیجور ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس پرنٹر نہیں ہے آپ موبائل میں فائل سیف کر کے موبائل شاپ یا فوٹسٹریوٹ اللہ ہوتے ہیں ان کا آپ جا کے کہہ دیں یہ فائل ہوتے پرنٹر نہیں آپ کو سمپلی پرنٹ کر دیں گے ٹیلوپیس کو پرنٹ رہتا ہے یہ تھی چھوٹی ویڈیو اگر آپ کو کوئی اور کوسٹن ہو تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور کرنڈی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس و روچنگ اس کے بعد ایک چھوٹا سا نوٹ ہے اس کے بعد جو ویڈیو آئی گی وہ ہماری ہوگی فری لانسنگ پورس کے بارے میں کہ ہم فری لانسنگ کیسے کر سکتے ہیں نیکس جو ویڈیو کی فری لانسنگ کے بارے میں اگر اس پورس میں کوئی آپ کا کوسٹن ہو آپ مجھے کمنٹ میں بوچھ سکتے ہیں آپ میرے اسٹرگرام لنک ہے ڈسکرپشن میں آجا کے آپ مجھ سے بوچھ سکتے ہیں